اولو الامر جو اللہ نے کہا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامری منکم اولو الامر میں دو لوگ آئیں گے ایک آئیں گے جو مسلمانوں کے امیر وغیرہ ہوتے ہیں امیر المؤمنین گورنر یا اسی طرح سے جو سفر کا امیر ہے وہ بھی تو یہ بھی جو ہیں یہ اولو الامر میں آتے ہیں جن کو اختیار دیا گیا ہے حکم دینے کا اور دوسرے آتے ہیں علماء کہ کوئی عالم ہے وہ لوگوں کو فیصلہ دیتا ہے قاضی لوگوں پر فیصلہ نافذ کرتا ہے تو یہ بھی اولو الامر میں آتے ہیں ہاں اگر ان کی بات کتاب و سنت سے ٹکرائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْئِنْ فَرُدُّوْهِ لَلَّهِ وَرَسُولُ تو جب ان کی باتیں آپس میں ٹکرائے جائیں تو وہ اپنی حیثیت قبولیت کے اعتبار سے کھو دیتے ہیں اور اسی طرح سے کتاب و سنت سے ان کی بات ٹکرائے تو وہ بات بھی حجت نہیں ہوتی ہے جیسے کوئی حاکی مسلمانوں کا ہے وہ اگر قانون نافذ کرتا ہے کہ جو آدمی ٹرافک کا سگنل توڑے گا اس سے سو روپے جرمانہ لیا جائے گا یہ مسلمانوں کا امیر اسلامی حکومت میں فیصلہ کرتا ہے تو کیا ماننا پڑے گا کہ نہیں کیونکہ قرآن و سنت کی خلاف ہے یہ نہیں لیکن یہ فیصلہ کیا ہے سزا ہے تازیر ہے اس آدمی کے لیے جو ایک چیز کو توڑے تو اس طرح سے کر سکتا ہے وہ ماننا پڑے گا کوئی نہیں بل سکتا کہ کدہ ہے قرآن میں سو روپے سو روپے ہی نہیں ہے قرآن میں تو ٹرافک کہاں ہے ٹرافک سگنل تھا کہ اس زمانے میں تو اسلامی حکومت میں اگر ٹرافک سگنل میں اس طرح سے ٹرافک سگنل بناو تو کوئی آدمی بولے گا یہ ایسا کرنا غلط ہے نہیں کیونکہ یہ لوگوں کی مسئلہت کے لیے ہے یہ دین نہیں ہے کیا ہے دنیا ہے اب اس میں اگر اس کا خلاف فرضی کرتا ہے اس کی حکم کی اس پر جرمانہ لیتے ہیں تو وہ نہیں بول سکتا ہے کہ یہ غلط ہے کیونکہ حاکم نے حکم دیا ہے